جس کے اوپر سعید رضوی صاحب اندھا یقین رکھتے ہیں اس سے مشفرے لیتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں جو جنہی کہ خاص کلوز جو آدمی حافظ سعید رضوی صاحب کا ہے وہ صحت کے حساب سے تو مراج سعید اس کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے اگر دلیری اور قربانی کی حساب سے بات کریں تو وہ بھی پیر سعید زیرزن شاہ صاحب کے جوتی کے برابر بھی نہیں ہے حالانکہ تحریک کے لپے یہ عملی طور پر کر چکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اس وقت چاہے مین سٹریم میڈیا ہے یا سوشل میڈیا ہے جو شخص سب سے زیادہ زہر بیس ہے وہ ہے کے پی کے وزیرعالہ علی امین گنڈاپور یقیناً آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ علی امین گنڈاپور نے کالمران خان کے جلسے میں پی ٹی آئی کا جو جلسہ تھا اس میں کچھ باتیں کی اور جس بات کو بنیاد بنا کر پی ٹی آئی خوشیاں منا رہی ہے بھنگڑے ڈال رہی ہے یا جس بات کی اوپر پی ٹی آئی فخر محسوس کر رہی ہے وہ کام تحریک لبیک آلڈی پہلے کر چکی ہے عملی طور پر صرف کیا نہیں ہے سو پرسانٹ اس میں اس کو کامیابی بھی مل چکی ہے اس کی اوپر بات کریں گے وہ کونسی بات تھی اور دوسرے نمبر پہ مراد سعید اور پیر سید زہیر الحسن شاہ صاحب کا موازنہ کرنا کیا درست ہے کیونکہ جس طرح سات ستمبر کو تحریک لبیک کا جو پاور شو تھا لیاقت باغ میں گولڈن جوبلی کے حوالے سے تو اس میں پیر سید زہیر الحسن شاہ صاحب کی جو انٹری تھی وہ ایک تاریخی انٹری تھی اس نے کارکنوں کو بھی حیران کر دیا پوری دنیا کو حیران کر دیا خاص کر جو لبرل قادیانی ہیں ان کی جو چیخیں ہیں وہ ساتھویں آسمان تک تھے اور وہ تحریک لبیک بالوں کے لیے ایک سرپرائز تھا وہ سرپرائز کی طور پر اس چیز کو دیکھ رہے ہیں اسی طرح پی ٹی آئی کے جلسے میں مراج سعید کی جو ویڈیو جنہی کے گفتگو تھی اس کو پوری پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم اس ناظر میں دیکھ رہی ہے کہ دیکھو جی پی ٹی آئی کے جلسے میں مراج سعید کی انٹری پہلے تو میں یہ سوچا کہ یار مراج سعید منظر عام پر آگئے اور جس طرح طریقے لبیک والے بڑے اموشنل ہو گئے تھے پیر سید زہیر الحسن شاہ صاحب کو دیکھ کے اور ان کی خوشی کی انتہا نہیں تھی اموشنل مناظر پی ٹی آئی کے ورکروں کے کارکنوں کو بھی نظر آئے جب مراج سعید سکرین بھی آیا اور وہ بھی رونے لگ گئے اور بڑی تعریفیں کرنے لگے کہ مراج سعید سامنے آ رہا ہے کہ دیکھا جائے تو دو بڑے جلسوں میں دو شخصیت کی انٹری کو دونوں کارکن سرپرائز کی طور پر لے رہے ہیں پہلے اسی کیوں پر ناظرین بات کر لیتے ہیں کہ پیر سید زہیر الحسن شاہ صاحب اور مراج سعید میں کیا چیز مشترک ہے اگر شخصیت کے حساب سے دیکھا جائے تو مراج سعید پیر سید زہیر الحسن شاہ صاحب کی جتی کے برابر بھی نہیں آئے کیونکہ وہ ایک سہبزادے سید زاد سے تعلق رکھنے والے ہیں عالم دین آئے اس کی بڑیاں قربانیاں ہیں اسلام کے لیے ختم نبو ناموسی رسالت کے لیے ساف شفاف شخصیت آئے کوئی کسی قسم کا اس کی اوپر الزام نہیں آئے بزرگ دین آئے ہر شخص اس کی جو مخالفین ہیں وہ اس کی عزت کرتے ہیں اگر دوسری طرح مراسی دیکھا جائے تو وہ ایک نوجوان ہے اور اس کی اوپر کتابیں لکھی جا چکی ہیں دین سے اللہ معاف کرے دو دو تک ان کا تعلق نہیں ہے موازنہ اگر پیر سعید زہیر الحسن شاہ صاحب سے کیا جائے تو دوسرے نمبر پہ اگر ان کا موازنہ کریں کہ ان میں کونسی چیز مشترک ہے تو علامہ خادم حسین رزوی صاحب سے لے کے حافظ سعید حسین رزوی صاحب تک اگر طریقہ لبیک کے جو امیر حافظ سعید حسین رزوی ہے اس کا جو دائرہ باز ہوئے ہیں جس کے اوپر سعید رزوی صاحب اندھا یقین رکھتے ہیں اس سے مشفرے لیتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں جو جنہی کہ خاص کلوز جو آدمی حافظ سعید حسین رزوی صاحب کا ہے وہ پیر سعید زہیر الحسن شاہ صاحب ہے اسی طرح پی ٹی آئی مراد سعید کو امران خان کا خاص آدمی تصور کرتے ہیں کہ یہ امران خان کا دائرہ بازو ہے یعنی بہت زیادہ جنہی کہ امران خان کے وہ کلوز ہیں یہ چیز ان کے اوپر مشترک ہے دوسرا ایک مہینے کے لیے رپوش تھے پیر سعید زہیر الحسن شاہ صاحب منظر عام سے غیب تھے اسی طرح مراد سعید دو سالوں سے منظر آپ پر غیب ہے وہ غیب ہونے کی وجہ سے جب اتنے بڑے جلسے میں دونوں کی انٹری ہوتی ہے تو کارکونوں کو سرپرائز کی طور پر لیتے ہیں اب دیکھا جائے تو سید زہیر الحسن شاہ صاحب کیوں غیب تھے کہ اس نے ختم نبوت کے دین کی خاطر اس نے اپنی جان کی اوپر کھیل کر اپنی سیاست کی اوپر کھیل کر انجام کا سوچے بغیر اس نے وقت کے قاضی کی سر کی قیمت لگا دی یعنی اتنا بڑا بیان اس نے دیا تو مراد سعید نے کیا کیا مراد سعید نے تو کچھ بھی نہیں کیا وہ دو سال سے منظر عام پر غیب ہیں اگر آپ پیر سعید زہریر الحسن شاہ صاحب کی قربانی اور ڈلیری کا مواز نہ کریں مراد سعید سے کیونکہ کسی مرد کی جو خصوصیات ہیں ان میں ڈلیری اور قربانی سرفرس ہوتی ہے تو شخصیت کے حساب سے تو مراد سعید اس کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے اگر ڈلیری اور قربانی کی حساب سے بات کریں تو وہ بھی پیر سعید زہریر الحسن شاہ صاحب کے یعنی کہ جوتی کے برابر بھی نہیں ہے کیونکہ ڈلیری اس کو کہتے ہیں سعید زہریر الحسن شاہ صاحب کی کہ وہ اس نے بیان دیا اور وہ سامنے سینہ تان کے آگئے جو کچھ بھی کرنا ہے گرفتار کرنا ہے گولی چلانے چلو میں تو آگے ہوں اور پورا سپورٹ کیا اس کو حافظ سعید حسین رزوی اور تحریک لبائک نے یہ اس کی ڈلیری ہے اور قربانی اس کی دیکھو کہ علامہ خادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ کے وقت جتنا مجھے معلوم ہے ہو سکتا میں اس کی اوپر پورا تو کنفرم نہیں ہے کہ بغیر کسی جرام کے وہ علامہ خادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ صرف اس کی خدمت کے لیے وہ جیل میں رہے اور بھی اس کی بہت ساری قربانی ہیں اسلام کے لیے اور پاکستان کے لیے تو مراد سعید کی کونسی دلیری ہے کہ وہ دو سالوں سے چھپا ہوا ہے لیڈر اس کا جیل میں ہے وہ اس سے ملاقات نہیں کر سکتا ہے وہ گرفتاری نہیں دے سکتا ہے جیل سے جانے سے ڈرتا ہے تو اگر دیکھا جائے تو ان کا دور دور تک کوئی مبازنہ بنتے ہی نہیں آئے ہاں طریقے لبیک والے فخر محسوس کر سکتے ہیں ان کے لیے سرپرائز تھا لیکن پی ٹی آئی والے تو بس یوں ہی کہ اونچی دکان پھیکا پکوان مراد سعید نے باتیں کیا کیا ہیں وہ میٹر نہیں کرتا ہے کہ بڑی بڑی باتیں کرنا تو پی ٹی آئی کا شہوہ ہے جیسا کہتے ہیں نا اونچی دکان پھیکا پکوان تو وہ تو یعنی کہ ان کا موازنہ دور دور تک بنتے ہی نہیں آئے اب پہل نہ بات کرتے ہیں ناظرین کے علی امین گنڈا پور نے کون سی بات کیا ہے علی امین گنڈا پور نے اخلاق سی گریوی باتیں کیا ہیں جو پیشل میڈیا سے اس کی صحیح ٹرول ہو رہی ہے بلکہ اور مخالفین بھی اس کو کہہ رہے ہیں میں جلسہ کروں گا میں یہ کروں گا بڑی بڑی باتیں کارے تھے لیکن یہ بات نہیں آئے وہ بات اور ہے جس کی اوپر تحریکی لبیک پہلے عمل کر چکی ہے وہ علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ میں دو ہفتوں کا ٹائم دیتا ہوں دو ہفتوں تک اگر عمران خان کو قانونی طور پر رہا نہیں کیا گیا تو ہم خود عمران خان کو اپنے ہاتھوں سے رہا کریں گے یہ جو الفاظ ہیں اس کی اوپر پوری پی ٹی آئی بھنگڑے ڈال رہی ہے جشن منا رہی ہے ویرل کر رہی ہے اور علی امین گنڈا پور کو یعنی کہ کہتے ہیں کہ اس نے تو حدی کراس کر دی وہ مینہ افدی میچ تھا یعنی کیا کیا علقاب سے اس کو نواز رہی ہے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے عمران خان کو رہا نہیں کیا تو ہم اپنے ہاتھوں سے رہا کریں گے حالانکہ تحریک کے لبیک یہ عملی طور پر کر چکی ہے کہ جب عمران خان کی اسی علی امین گنڈا پور کی حکومت ان کی تھی تو حافظ سعید حسین رزوی صاحب کو عدالتی حکم ہونے کے باوجود پی ٹی آئی حکومت نہیں چھوڑنی تھی جو عمران خان کہتا تھا نا میری زدہ سعید رزوی کو جیل میں رکھنا تو وہ نہیں رہا کر رہے تھے تو جو نین کی عادت تھی اب ایک طرف علی امین گنڈا پور کون ہے جو کے پی کے کا وزیر آلہ ہے اس کے پاس ایک صوبے کے وسائل ہیں ٹھیک نا کوئی نارمل عام پولیس انتظامیاں اس کی اوپر ہاتھ بھی نہیں ڈال سکتی یعنی کہ وہ اپنی پاور کا مجاز فیدہ اٹھا رہا ہے پاور کہتے ہوئے وہ بڑی بات کر رہا ہے لیکن تحریک لبیک کے جو اس ٹیم سیکنڈ تھرڈ نبر کی جو قیادت تھی ان کو تو جانتا ہی کوئی نہیں تھا انہوں نے دھمکی نہیں دی تھی اس طرح کنٹینر میں جلسے ہو کے دھمکی نہیں دی تھی جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے لیڈر کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے تو انہوں نے روڈوں میں نکلے قربانیاں دیں گولیوں کا سامنا کیا شیلنگ کا سامنا کیا کارکنوں نے گولیاں چلائیں جا کے دھرنا دے کے وزیر آباد میں بیٹھ گئے کہ جب تک ہمارا لیڈر رہا نہیں ہوتا ہے ہم واپس جانے والے نہیں ہیں چلو ہمارے اوپر بلڈوزار ہم نہیں جانے والے اور اسی عمران خان نے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گیا تھا رنواتیں ان کو رہا کر دیا تھا اور کیا آپ سمجھتے ہو کہ علی امین گنڈاپور نے جو دھمکی دیا ہے اس کی اوپر پی ٹی آئی عمل کرے گی عمران خان کو رہا کریں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے جنی کے ہم اس کو ناممکن کے طور پر حالانکہ سیاست میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی ہے جتنی پاپولرٹی پی ٹی آئی کیا ہے اگر کارکن روڈوں پر نکل آئے تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن نہیں نکل سکتے تو پی ٹی آئی کو لوگ جانتا ہے اتنی پاپولرٹی ہونے کے باوجود وہ نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے کہ ایک مرد مجہد نے کہا تھا جو ڈیلاگ آفتہ یئر میں اس کو کہہ سکتا ہوں اور یہ صدیوں تک رہے گا کیونکہ اب پی ٹی آئی کے جو مخالفین ہیں طریقے لبیک کے وہ بھی وہ ڈیلاگ استعمال کرتے ہیں کہ جو ناچنے والیوں کے بچے ہوتی ہیں نا وہ ازادی کی جنگیں نہیں لڑتے تو سمجھ آ گئی کہ امران جو علی امین گنڈا پور کے جس بیان کی اوپر جوتھی جشن مرا رہے ہیں بھنگرے ڈال رہے ہیں آپ شرم کرو ہیا کرو اگر آپ کو واقعہ ہی ایسے دلیر لیڈر کی ضرورت ہے مدر لیڈر کی ضرورت ہے غیرت مند لیڈر کی ضرورت ہے تو دوسری طرح دیکھو طریقے لبیک والوں ہیں کہ آپ کے لیڈر کو جو کہتے ہیں نا کہ بڑا دلیر آئے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے اسی کو گھٹنے کے اوپر ٹیک دیا تھا گھٹنوں پر جو پر یعنی کہ لا کے کھڑا کر دیا طریقے لبیک نے امران خان کو یعنی کہ ایک تو طریقے لبیک بہادر دنلیری کا مظہرہ کر کے اپنے لیڈر کو چھڑایا تھا یہ ایک ان کے لیے سرپرائز ہے پی ٹی والوں کے لیے کہ دیکھو اب کس بوز دل کی شخص کی بھی اور دوسری نمبر جس کو گھٹنے کے اوپر ٹیک تھا وہ ان کا لیڈر تھا امران خان اس کی حکومت تھی تو لہٰذا ناظرین میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو علامہ خادم حسین رزویرہ متعلال نے کہا تھا نا کہ ذلت ان کی قسمت میں لکھی جا چکی ہے یہ ایک ایک زلیل ہوں گے تو یہ زلیل ہو رہے ہیں اگر ان کو دلیر لیڈر کی ضرورت ہے دلیر پارٹی کی ضرورت ہے تو طریقے لبیک ہے این جوان کریں جو ان کو کبھی بھی زلیل تو نہیں ہونے دے گی بلکہ وہ سر فخر سے اٹھا کے چال سکتے ہیں ہاتھ جگہ میں کہ ہاں ہم تیری کے لبے کے سپورٹر ہیں ایک ڈلیر لیڈر کے سپورٹر ہیں جو بات کرتا ہے وہ اس کی اوپر عمل کرتا ہے رب بروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمیدھار آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی تفیق عطا فرمائے اللہ حافظ